اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لعمری و احلال اقدت تم اللی سانی یفقہو قولی ناہیتی محترم ساتھی و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات الحمدللہ ہم سورة توبہ کو پڑھیں ہیں ورڈ بائی ورڈ مینی کے ساتھ اور مکمل ترجمے کے ساتھ اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آج ہم اس کی دو آیتیں آیت نمبر 99 اور 100 ان کو پہلے ورڈ بائی ورڈ مینی کے ساتھ اور اس کے بعد مکمل ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو سب کوشش شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِي وَيَتَّخِذُوا مَا يُنْفِقُوا قُرُوبَاتٍ اِنْدَ اللَّهِ وَالصَّلَاوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا اِنَّهَا قُرُبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِرُهُمُ اللَّهُ فِي رَخْمَتِهِ اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّهِيمٌ وَالسَّابِكُونَ الْعَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْغَنْسَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوًا عَنْهُ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَخْطِيَ الْحَنْحَارُ قَالِلِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَزِيمُ انشاءاللہ اب ہم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں مِنَ الْعَغَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآٰخِرِ اور دیہاتیوں میں سے جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر وَيَتْتَخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُوبَتِ إِنْدَ اللَّهِ اور وہ خرج کرتے ہیں اپنے مال کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وَالصَّلَاتِ الرَّسُولِ وَالرَّسُولِ سے دعای لینے کے لیے سن رکھو کہ بے شک وہی ہیں جن کو قربت نصیب ہوئی سیود خیلوہم اللہ فی رحمتی ان قریب داخل کرے گا انہیں اللہ اپنی رحمت میں ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے یعنی مکمل ترجمہ کیا ہوا اور انہی لہاتیوں میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ اللہ کے نام پر خرج کرتے ہیں اس کو اللہ کے پاس قرب کے درجے حاصل کرنے اور رسول کی دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں ہاں یہ ان کے لیے یقیناً قرب کا ذریعہ ہے اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا بے شک اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے والسابقون الاولون من المحاجرین والانسار اور محاجر والانسال میں سے جو لوگ سب سے پہلے ایمان لائے واللہ زین التباو بھی حسانہم اور وہ لوگ جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی رضی اللہ عنہم وردو عنہم راضی ہوا ان سے اللہ اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِنْ تَخْطِيَ الْاَنْحَارُ خَالِدِينَ فِيهَا عَبَدًا تیار کی گئی ہونے کے لیے جنت بہتی ہوں گے جس کے نیچے نہریں ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے ذَلِكَ الْفَوْضُ الْعَظِيمِ اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے یعنی مکمل تجمہ کیا ہوا اور محاجرین اور ان کے مددگار انسار میں سے سبقت لے جانے والے سب سے پہلے ایمان لینے والے درجہ حسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ سب اللہ سے راضی ہو گئے اس نے ان کے لیے جنتیں تیار فرما رکھی ہیں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اور یہی زبردست کامیابی ہے دیکھا جی اعمنت باللہ صداق اللہ العظیم